اسلام علیکم ناصرین ایریزوڈک سائن یعنی برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سال دوہزار تیس کا آخری مہینہ یعنی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا اس مہینے میں آپ اپنی روز مرہ زندگی میں آسٹرالوجی کے علم کی روح سے کیسی تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں آپ کو ذاتی طور پر کیسے فوائد حاصل ہوں گے آپ کے تعلقات کا کیا ہوگا آپ کی محبت کی زندگی آپ کے ازدواجی معاملات بچوں کے معاملات علمی زندگی روز مرہ کام کاج اور آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے آپ اس مہینے میں کیسے اتار چڑھاؤ دیکھ سکتے ہیں اس مہینے میں آپ کو کتنی دولت مل سکتی ہے اس کے علاوہ دیگر تمام شعبہ زندگی کے متعلق اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں معزز ایریز خواتینوں حضرات دسمبر دوہزار تئیس آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا اس میں آپ کی روحانی زندگی میں بہت ساری مصبت چیزیں اُبھر کر سامنے آئیں گی اس مہینے میں چھے دسمبر کو نپچون کی رجت سے باپسی برجہود میں آپ کو عقائد کی مضبوطی سے نوازے گی آپ میں موجود غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا خاتمہ ہوگا آپ ٹھوس پنیادوں اور حقائق کی روشنی میں چلتے ہوئے کسی نئے افق کو چھو سکتے ہیں نسمبر دوہزار تئیس سال کا آخری مہینہ ہونے کے ناتے آپ کو گزشتہ تمام سال میں کیے گئے کاموں اور امور پر نگاہ دوڑانے کا موقع دے گا آپ اس مہینے میں ساسوں اور دوخہ دہی کی سجدحال سے باہر نکل آئیں گے دل میں موجود خوف اور اندیش ختم ہوں گے روحانی علوم کو سیکھنے اور ان سے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے تسمبر آپ کے لئے ایک اچھا اور شاندار مہینہ ہوگا جو مواقعوں سے بھرپور ہوگا اس مہینے میں آپ ذاتی طور پر پر اعتماد اور کانفیڈنٹ رہیں گے آپ میں مثالی حمد اور جرت دیکھنے میں آئے گی آپ مضبوط آساب کا مظاہرہ کریں گے لوگوں میں آپ کو فضیلت ملے گی اس زمان میں آپ کا رولر مریخ بہت اہم کردار ادا کرے گا آپ کے ذائچہ کے نوے گھر میں تمام مہینے مریخ کردش بزی رہے گا جو آپ کو ارادوں کو بقائے دوام تک پہنچانے کے لئے جو شو خروش دے گا لیکن چند دوسرے سیارے اس مہینے میں آپ کو دور دراز سفر کرنے کسی بلونے ملک سفر کرنے کے حوالے سے اس کے علاوہ ویزے یا امیگریشن کے معاملات کے حوالے سے چند احتیاطوں کا مشورہ بھی دیتے ہیں آپ کا دولت کا سیارہ وینس چار دسمبر تک آپ کے خانہ محبت میں رہے گا اور انتہائی اچھے موڈ میں ہوگا جو رومانوی نکتہ نظر سے آپ میں محبت کے معاملات میں دلچسپی کو بڑھاتا رہے گا چار دسمبر تک مہینے کے اپتدائی دنوں میں زورہ کے زیر اثر آپ رومانی رشتے یا ازدواجی رشتے میں لطف اندوز ہوں گے لیکن چار دسمبر کو وینس پر اقرب میں داخل ہو جائے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ وقت سسرالی معاملات یا فریق حیات کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے تیہ کرنے کے وقت ہوگا اس مہینے میں سورج آپ کے ذائچے کے نوے گھر میں فرہ کی حالت میں 22 دسمبر تک قیام پذیر رہے گا جو عزت و عبرو میں اضافہ دے گا آپ کی ذاتی کشش اور آپ کی ذاتی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا نوے گھر میں مریخ اور سورج آپ کو روشن خیالی دیں گے اس کے علاوہ آپ اپنی عقل اور بصیرت کی بنیاد پر فیصلہ سازی کا کوئی عمل شروع کر سکتے ہیں دسمبر 2023 آپ کے لئے ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جو آپ کو اپنی روٹین لائف میں زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنے امور کو سر انجام دینے کی طرف رہنمائی کرے گا آپ زیادہ کھلے دل سے حقائق کو قبول کریں گے اپنے ماضی اور حال کے درمیان موجود ڈیفرنس کو بھاپ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس مہینے میں آپ خود احتسابی کے عمل سے گزریں گے اور 22 دسمبر تک اس معاملے میں سورج آپ کو حالہ فہمو فراست اور مریخ اپنی غلطیوں کو تصنیم کرنے کا حوستہ دے گا آپ حالات کو انیلائز کریں گے اور اپنی ذاتی زندگی میں موجود ہر قسم کے تنگ و تاریخ راستے کو بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے 22 دسمبر تک کے دن آپ کی علمی اور تحقیقی جستجو کو بڑھانے والے دن ہوں گے آپ ان دنوں میں مذہب سے دلچسپی میں اضافہ دیکھیں گے درون ملک ہائر ایڈیوکیشن یا مذہبی سفر کے حوالے سے یہ دن کامیابی کے دن ہوں گے 22 دسمبر تک سورج کی ساتھ نظرات آپ کے خانہ محبت کو اپنے حصار برکھیں گی جس سے محبت کے معاملات میں مسائل کو حل کرنا انتہائی آسان رہے گا اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی بہتر انداز میں چلتی رہے گی سورج آپ کو حکمت عملی اور اپنی ذاتی خصوصیات کو استعمال کر کے معاملات کو درست کرنے کی دعوت دیتا رہے گا اس مہینے میں آپ حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار دیکھیں گے 4 دسمبر کو آٹھ میں گھر میں زہرہ کا داخلہ آپ کو خاندانی معاملات میں انوالف کیے رکھے گا گھرے لو مسائل خاندانی مصروفیات اور والدین سے تعلقات میں یہ دن اضافہ کا باعث بنے گے 4 دسمبر کے بعد والدین یا خاندانی ایسٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے پلوٹو اس تمام مہینے میں آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر میں برا جمان رہے گا اور انتہائی سست رفتاری سے حالات میں تعمیری تبدیلیاں پیدا کرتا رہے گا لیکن مرکری دسمبر کے مہینے میں پرجت پذیر ہونے جا رہا ہے اتارت مہینے کے اپتدائی دن یعنی یکم دسمبر کو برجتی میں داخل ہوگا اور 13 دسمبر تک برجتی میں ڈائریکٹ چال میں چلتا رہے گا جو کاروباری معاملات میں 13 جنوی تک تیزی پیدا کرنے کا باعث ہوگا لیکن 13 سے 31 دسمبر تک کے دن مرکری کے رجت کے دن ہوں گے جو کاروبار میں آپ کی پیشہ ورانہ زندگی اور نوکری کے معاملات میں التواہ اور تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں مرکری کی تسویں گھر میں رجت مہینے کے میٹ کے بعد سے آپ پر کام کے برجت کو زیادہ کر سکتی ہے اس کے علاوہ کسی نئے کام کے شروع کرنے میں رکافتیں پیدا ہو سکتی ہیں 13 سے 31 دسمبر تک مرکری کا برجتی میں ریٹرو گریڈ اور 23 دسمبر کو الٹی چال چلتے ہوئے برجتی میں داخلہ ایک ایسے وقت کا آغاز ہوگا جو دارانے سفر آپ کو مسائل لے سکتا ہے سفری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے خصوصی طور پر کاروباری سفر سے گریز کرنا ان دنوں فائدہ مند ثابت ہوگا سورج بھی 22 دسمبر کو برجتی میں داخل ہوگا جو کمزور حالت میں ہوگا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی کاروباری زندگی دسمبر کی 13 تاریخ سے شدید ترین بہرانوں کی زد میں آ سکتی ہے اور کاروباری ساکھ متاثر ہو سکتی ہے دولت کے معاملات اور کاروباری معاملات میں پریشانی، الجنے اور التواہ کا سامنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کاروباری معاملات اور ایگریمنٹ سے گریز کریں اور 22 دسمبر سے خصوصی طور پر کاروباری معاملات میں غلطی سیپ بچیں اگر آپ کو بامر مجبوری کوئی کاروباری معاہدہ کرنا پڑے تو کسی نئے منصوبے کا آغاز کرنا پڑے یا کوئی نیا کام شروع کرنا پڑے تو صدقات و خیرات دے کر آغاز کریں اس کے علاوہ لکھائی پڑھائی کو یقینی بنائیں اور ان رائٹنگ معاملات تہہ کریں دسمبر کے مہینے میں 31 دسمبر کو آپ کے دولت کے گھر میں دوبارہ خوشحالی کا دور آنے والا ہے جوپیٹر 31 دسمبر کو رجعت ختم کرے گا جس سے نئے سال کے آغاز میں آپ اپنے مالی نظام میں بڑی مصبت تبدیلیاں دیکھ پائیں گے شادی بیا اور منگنی وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے 22 دسمبر تک کے دن اچھے دن ہوں گے اس کے علاوہ ان دنوں میں اولاد کے معاملات اور قسمت آزمائی کے معاملات میں بھی فائدہ مند صورتحال دیکھنے میں آئے گی انعامات ملنے اور ذاتی زندگی میں قسمت کے بلبوتے پر آپ کی ترقی کے امکانات 22 دسمبر تک روشن رہیں گے آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے یہ مہینہ شاید زیادہ بہتر نہ ہو آپ کو زیادہ محنت لگن سٹرگل کرنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہوگی صحت کے حوالے سے 13 دسمبر کے بعد کے دن صحت میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں لہٰذا احتیاط کریں اس کے علاوہ سوشل تعلقات اور قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کا نظام اس مہینے میانہ حالت میں ہوگا اور کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جاتی البتہ نپچون کے ریٹرو گریٹ کا ختم ہونا آپ کے لیے اس مہینے کی سب سے دلچسپ اور اچھی خبر سمجھی جاتی ہے 6 دسمبر سے نپچون آپ کو حفاظت فرام کرے گا آپ کو سالسیوں دھوکوں اور پروپوگنڈے سے نجات ملے گی اور آپ کا اندرونی ماحول خوشحال اور فائدہ مند احساسات کو محسوس کرے گا معزز ایریز خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اروج و زوال اور حالات کا بدلاؤ زندگی کا حصہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور بالاخر انسان نے مٹی ہی بن جانا ہے مگر بات یہاں ختم کہاں ہوتی ہے بلکہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو جان ودا ہے اور جس کو زوال نہیں لہٰذا اس دنیا کی فکروں کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے بارے میں سوچنا جو یقینی ہے انسان کو روحانی طور پر طاقت پر کرتا ہے اور دل کو مادیت پرستی سے دور رکھتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو تاورس یعنی برج سور سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں پلانٹس آپ کی زندگی میں کیسے بھونچال بابا کر سکتے ہیں کیا نیا ہو سکتا ہے اور کیسے آپ کی پرانی زندگی تبدیلی کے دہانے پر موجود دکھائی دے سکتی ہے کون سے پلانٹس اس مہینے میں اپنی الٹی گردش کو ختم کر دیں گے اور کس سیارے کی رجعت آپ کو حیرانوں پریشان کر سکتی ہے اپنی زندگی کے تمام سیکٹرز کے متعلق اپنی مطلی اور اسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برہائی مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز صور خواتین و حضرات دسمبر دوہزار تیز آپ کے لیے ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس میں آپ کے لیے بائیس دسمبر تک کے دن انتہائی اہم دن ہوں گے بائیس دسمبر تک سورج آپ کے ذائچے کے آٹھیں گھر میں مریخ کے ہمراہ کیام پزی رہے گا جو آپ کو باطنی روشنی اور روحانی طور پر آسودگی دیں گے آپ میں موجود اجلت پسندی چیزوں کے کھو جانے کا ڈر اپوچونٹیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ اور کسی ناغہانی صورتحال کے بکو پذیر ہونے کا خوف ختم ہوگا آپ بہتر انداز میں کچھ نیا کرنے کے حوالے سے پر اعتماد نظر آئیں گے حضبت سوچیں گے اور پازیٹیو انرجیز آپ کو اندرونی طور پر لگن اور پر امیدی دیں گی دسمبر کے مہینے کی پہلی تاریخ کو مرکری برد جردی میں داخل ہوگا جو آپ کا قسمت کا گھر ہے جہاں مرکری 13 دسمبر تک سیدھی ڈائریک اور مستقیم چال میں چلتا رہے گا جو 13 دسمبر تک آپ کو ویزے کے معاملات امیگریشن کے معاملات بیرون ملک سفر یا قسمت کے معاملات میں تیزی دے گا ان دنوں میں آپ کی قسمت زیادہ بہتر انداز میں کام کرے گی اور 13 دسمبر تک آپ ذہنی طور پر زیادہ تیز رفتاری سے چیزوں کو سیکھ رہے ہوں گے 13 دسمبر تک مرکری کا مصبت رہنا اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں پر اثر دلائل کا استعمال کریں گے برجستہ جوابات اور برملہ اظہار شال کریں گے آپ کی سپیکنگ پاورز اور لوگوں سے کمیونکیٹ کرنے کی سکلز اپنے اروج پر ہوں گی 13 دسمبر تک آپ کا باستہ سوسائٹی میں موجود لوگوں سے زیادہ ہوگا یوں کہا جا سکتا ہے کہ 13 دسمبر تک آپ کے گرد گہما گہمی بالا ماحول دیکھنے میں آ سکتا ہے دسمبر کے مہینے میں ایک اہم تبدیلی 4 دسمبر کو ہوگی جب زہرہ جو کہ آپ کا حکمران ہے آپ کے چھتے گھر سے برج اقرب میت داخل ہوگا گو کہ آپ کے خانہ محبت میں زہرہ 4 دسمبر کے بعد بہت زیادہ قوت میں نہیں ہوگا لیکن رولر ہونے کے ناتے دسمبر کے مہینے میں آپ کی رومانوی زندگی یعنی آپ کے عشق و محبت کے معاملات اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میریڈ لائف اور اگر آپ شادی کے عرضو مند ہیں تو آپ کو فوائد سے ہم کنار کرے گا آپ کے خانہ محبت میں زہرہ کا 4 دسمبر سے داخلہ اور گیارویں گھر میں زول اور نپچون کی مصبت حالت محبت کی زندگی میں آپ کو آرام و سکون میسر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے نئے ولولے اٹھیں گے اور اگر آپ سنگل ہیں آپ کی زندگی میں رومانس کا شعبہ دسمبر کے مہینے میں سب سے زیادہ ترقی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے 6 دسمبر کو نپچون کی آرمیں گھر میں رجعت کو ختم کرے گا جو سماجی زندگی یعنی آپ کی سوشل لائف میں ملجھنوں اور پریشانیوں کو ختم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ سیٹن بھی مصبت حالت میں برجہوت میں نپچون کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہوگا جو آلہ پائے کے لوگوں سے آپ کی قربتوں کو بڑھائے گا آپ تھوز تعلقات کے آرزو من نظر آئیں گے نپچون آپ کو رومانوی طور پر بھرپور جوش و خروش دے گا اور آپ ایک رومان پربر شخص کے طور پر ظاہر ہوں گے آپ کا دل اور آپ کے اندر کی آواز گہری اور دبیز محبتوں اور توجہ کی متقاضی ہوگی لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے اگر آپ کسی منفی سوچ کے زیر اثر ہیں تو اس کا خاتمہ ہوگا ایسے افراد جو آپ کے خلاف حرزہ سرائیاں کرتے رہتے تھے اب موں کی کھائیں گے یا آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے پر تول رہے تھے آپ کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے تھے یا آپ کو دھوکھا دینا چاہتے تھے تو وہ لوگ نہ صرف ایکسپوز ہوں گے بلکہ مات کھائیں گے اس مہینے میں آپ کے خلاف ہونے والی کوئی بھی کانسپریسی کامیاب نہیں ہوگی بلکہ آپ ایسے لوگوں سے محفوظ فاصلہ اختیار کرنے میں کامیاب رہیں گے برے لوگوں سے نجات ملے گی باعثر لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے جن سے آپ دولت اور محبت دونوں حاصل کریں گے یہی معاملات محبت اور ازدواجی زندگی میں بھی دیکھنے میں آئیں گے جہاں زہرہ کمزور تعلقات کو مضبوطی کی طرف لے جائے گا آپ کسی خوبصورت اور دولت مند شخص کی محبت میں اس مہینے گرفتار ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی نیا رومینس بھی داخل ہو سکتا ہے البتہ آپ کو اپنی شہوت پرستی اور لسٹ فل ڈیزائرز پر کنٹرول کرنا ہوگا کوشش کریں میاری تعلقات بنائیں آپ کی شخصیت اور ذاتی زندگی کے گھر میں دسمبر کے مہینے میں دو سارے رجت پذیر رہیں گے جو پیٹر اور یورانس پہرے گھر میں رجت پذیر رہتے ہوئے آپ کو انوکھے تجربات سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں سپیشلی اپنی ریپوٹیشن اور ساکھ کے بارے میں آپ کو از حد محتاط رہنا ہوگا کسی گری ہوئی حرکت کا مرتقب ہونا آپ کو اس مہینے میں بہت نقصان پہنچا سکتا ہے زد، انا، ہردھرمی اور غیر منطقی خواہشات بھی آپ کے لئے نقصانتے ہوں گی مشرقہ پہلے گھر میں رجت پذیر ہونا یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں بھی ملوث پائے جا سکتے ہیں خصوصاً کمزور دل دماغ رکھنے والے ٹورجنز افراد غیر فطری ایکٹیوٹیز کی طرف رجحان بڑھا سکتے ہیں آپ کو اس مہینے میں اپنے دل کو پاک رکھنے اور اپنی نیت کو درست رکھنے کی اشد ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کے خانہ قسمت میں پلوٹو یہ تمام مہینہ گزارے گا جو آہستہ آہستہ مگر پر اثر تبدیلیاں کرتا جائے گا اس کی وجہ سے قسمت کے معاملات اس مہینے میں کوئی نیا روح بھی اختیار کرتے نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ 13 دسمبر سے مرکری کا نمے گھر میں رجعت پذیر ہونا سفری مشکلات میں اضافہ دے گا اور قسمت کے حوالے سے بھی منفی صورتحال کا باعث بن سکتا ہے آپ میں مرکری کی رجعت کے باعث تحقیق و جستجو کی کمی اور مذہبی زندگی میں خلف اشار دیکھنے میں آ سکتا ہے کوشش کریں مرکری کی رجعت کے ایام میں غیر ضروری بحث و مباحثے سے پرہیس کریں اور صرف وہ کریں جو انتہائی ضروری ہے مرکری کی رجعت آپ کے دولت کے معاملات پر بھی اثر انداز ہوگی کیونکہ مرکری آپ کا دولت کا پلینٹ ہے جو دوران رجعت 23 دسمبر کو پیچھے ہٹتے ہوئے برج گاؤس میں داخل ہو جائے گا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ 23 دسمبر کے بعد سے آپ کو مالی معاملات یا پروفیشنل زندگی میں کسی نئے آغاز سے گریز کرنا چاہیے البتہ 22 دسمبر تک آٹھ میں گھر میں سورج کا قیام آپ کو اچھے مواقع اور کسی نئی شروعات کے لیے بہترین واحول فرام کرے گا آپ کی کاروباری زندگی کے حوالے سے اور دولت کی زندگی کے حوالے سے 22 دسمبر تک کے دن سورج کے زیرے اثر اچھے دن ہوں گے کاروبار میں بہترین کی صورتحال پیدا ہوگی آپ نئے منصوبوں پر عمل درامت کر سکتے ہیں نئے کاروباری ایگریمنٹس کر سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو کوئی نیا رخ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں صحت کے حوالے سے بھی 22 دسمبر تک کے دن اچھے دن ہوں گے البتہ 23 دسمبر سے آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی 22 دسمبر کو سورج کا بجدی میں داخلہ نحس ہوگا جو ذاتی طور پر کسی ناخوشکوار واقع کی وجہ بن سکتا ہے 22 دسمبر کے بعد آپ کو اپنی عزت و ناموس کی اور اپنے نام کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوگی غلط فیصلے اور پست خیالات آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ 22 دسمبر کے بعد آلہ و عرفہ خیالات کو اپنے دل دماغ میں جکا دیں 22 دسمبر تک کے دن آپ کے والدین اور فیملی لائف کے حوالے سے اچھے ہوں گے ان دنوں میں گھر میں بہتری کے لیے اقتعامات کرنے کے مواقع ملیں گے اور والدین سے یا وراثت سے آپ کو مالی منافع مل سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں اور عزیز و اکارب یا قریبی سفری معاملات کے حوالے سے آپ اس مہینے میں فائدہ مند صورتحال میں رہیں گے زہل اور نپچون آپ کو تعلقات میں اپنے بہن بھائیوں یا عزیز و اکارب کے ساتھ اختلافات کو ختم کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے دسمبر کا مہینہ ایک ایوریج مہینہ ہوگا البتہ آپ پریشانی یا افراد تفریح والے ماحول سے نجات حاصل کریں گے معزیز ساؤر خواتینوں حضرات دسمبر کے مہینے میں آپ کو روحانی طور پر 22 دسمبر تک آسودگی ملے گی اور آپ حاقائق کے قریب لیں گے موت اور اس کے بعد کی زندگی پر غور و فکر کریں گے خود سے پہلے موجود لوگوں کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں گے آپ لوگوں کا اور حالات کا جائزہ لیں گے جس کی وجہ سے کچھ واقعات اور حقائق آپ کو ورطہ حیرت میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں لیکن آپ کے سامنے یہی چیزیں نئے راستے کھولنے کا باعث منے گی اور آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے البتہ اس مہینے میں آپ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو چاہیے کہ دسمبر کے مہینے میں جس کام کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں اسے شروع کریں اور حالات کے مدو جذر اور اتار چڑھاؤ کو بھی مدے نظر رکھیں 31 دسمبر سے یوپیٹر آپ کے ذائچے کی پہلے گھر میں رجعت کو ختم کر دے گا جس سے آپ اپنی ذاتی زندگی میں انقریب ماحول کو مزید کھلا ہوا اور میدان کو صاف دیکھیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں انسان کا مقدر کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی گلتی بھی اس کے لیے کسی کامیابی کی وجہ بن جاتی ہے اور جب مقدر ہی ہارا ہوا ہو تو ٹھیک بھی گلت ہو جاتا ہے لہٰذا زیادہ غم اور فکریں مت پالیں درست اور غلط کے درمیان تفریق کریں اور کوشش کریں غلط اور شارٹ کٹ طریقوں کے بجائے سیدھے اور مستقیم راستوں کا انتخاب کریں چاہے وہ دیکھنے میں کتنے ہی دشوار کیوں نہ لگیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو جیمین آئی یعنی برجوزہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے دسمبر کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں ستارے آپ کو ترقی کرنے خوشحالی دینے آپ کی تکلیفوں اور رنجوں کو خاتم کرنے کے کیسے مواقع دیں گے آپ کی ازدواجی زندگی میں اس مہینے کیسے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں محبت کی زندگی آپ کی روز مرہ زندگی آپ کے آدات و خسائل دولت کے معاملات آپ کے رجحانات آپ کی پیشہ وارانہ زندگی اور دیگر تمام شعبہ زندگی کے متعلق اپنی منتلی اور اسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ بربانے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں معزز جیمین آئی خواتین و حضرات دسمبر دوہزار تئیس ایک ایسا مہینہ ہوگا جو آپ کو اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے امور میں الچائے رکھے گا مہینے کے آغاز میں آپ کا رولر مرکری بھج کاؤس سے برجندی میں شفٹ ہوگا یہاں تیرہ دسمبر تک آپ کو گھنیلو معاملات پارٹنرشپ میں مالی معاملات کرس کے حصول کے حوالے سے اس کے علاوہ دشمنی کے معاملات میں فائدہ مند صورتحال دے گا البتہ تیرہ دسمبر کے بعد سے مرکری رجعت پذیر ہو رہا ہے جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو چند معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی 23 دسمبر کو پیچھے ہٹتے ہوئے مرکری آپ کے خانہ محبت میں آ جائے گا جو آپ کی رومانوی زندگی شادی بیعہ کے معاملات ازدواجی زندگی اور آپ کے جن سے مخالف کی طرف رجانات کے حوالے سے آپ کو تذبذب کی کیفیات میں مبتلا کر سکتا ہے دسمبر کے مہینے میں نپچون 6 دسمبر سے اپنی رجعت کو ختم کرنے جا رہا ہے جس سے آپ کی زندگی میں طویل مدتی اچھے اثرات پڑیں گے اور یہی اس مہینے کی سب سے دلچسپ اور فرد بخش خوشخبری سمجھی جاتی ہے نپچون 6 دسمبر سے زول کے ساتھ مل کر آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی نوکری کے معاملات کاروبار اور کریئر کے معاملات میں غیر معمولی فوائد سے نوازے گا دسمیں گھر میں ان دونوں سیاروں کا قیام بازے کرتا ہے کہ آپ کی پروفیشنل زندگی میں بند راہیں کھلیں گی سوسائٹی میں اور کاروباری حلقے میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا ساکھ میں بہتری آئے گی 6 دسمبر کے بعد سے آپ دیر پا خیالات اور ریلائبل چیزوں پر بروسہ کریں گے آلہ پائے کے لوگوں سے آپ کے رابطے قائم ہوں گے مقدمات میں یہ مہینہ آپ کے لیے کامیادیاں لارہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک پولٹیکل پرسن ہے تو دسمبر کے مہینے میں آپ کو کوئی ریسپونسیبلٹی مل سکتی ہے آپ خود سے زیادہ مقبول سیاسی لوگوں کو جائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دسمبر کے مہینے میں اگر پروفیشنل نکتہ نظر سے کوئی ترویل المیاد یعنی لانگ ٹرم منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو حالات آپ کے لیے سازگار رہیں گے نئے کاروبار کو شروع کرنے کے حوالے سے 13 دسمبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے البتہ اس کے بعد کے دن مرکری کی رجت کے دن ہوں گے جو کسی نئی کاروباری ایکٹیویٹی سے منع کرتے ہیں دسمبر کے مہینے میں کاروباری معاہدے کرنے کوئی نیا ایگریمنٹ سائن کرنے یا نوکری کے حوالے سے پریشان افراد کو جاب کی آفر مل سکتی ہے روزگار کی فکریں کم ہوں گی اور پروفیشنل تنہائی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا اس مہینے میں کاروباری حلقے میں آپ کی ساکھ اور ریپوٹیشن میں اضافہ ہوگا آپ کی صحت اور آدات و خسائل کی بات کی جائے تو دسمبر میں آپ زیادہ خوش سائقہ دافتوں میں مصروف نظر آتے ہیں جس سے صحت کے بارے میں تھوڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے چار دسمبر کو زورہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں شفٹ ہوگا جس سے آپ کو اپنی بری آدات کو بدلنے کے مواقع ملیں گے روپے پیسے اور دولت کے حوالے سے یہ مہینہ آپ کے لئے انتہائی فائدہ مند مہینہ شمار کیا جاتا ہے جس میں آپ کے مالی اساسجات اور ایسٹس بڑھیں گے روپے پیسے کے بارے میں کسی بھی قسم کی تشویشناک صورتحال نہیں پیدا ہوگی آپ کے پاس پیسے کی کمی کا اس مہینے بالکل ہی اندیشہ نظر نہیں آتا البتہ فضول خرچی سے پرحص کرنا آپ کے لئے کامیابی کی کنجی تصور کیا جاتا ہے بائیس دسمبر تک سورج انتہائی اچھی پوزیشن میں ہوگا اور اس کا قیام آپ کے خانہ محبت میں ہوگا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی اس مہینے بہت زیادہ پرسکون ہونے والی ہے خصوصا بائیس دسمبر تک کے دن شریک حیات یعنی لائف پارٹنر اور آپ کے درمیان ہم آنگی کو بڑھانے والے دن ہوں گے لائف پارٹنر سے آپ کو فائدے ملیں گے اور اس کی نظر میں آپ کی اہمیت اور امپورٹنس پڑھے گی اس مہینے میں شریک حیات کی جانب سے آپ کو کوئی گفت مل سکتا ہے یا آپ کی غیر متوقع تعریف بھی کی جا سکتی ہے نسمبر کی بائیس تاریخ تک کے دن ایسے جوزہ افراد کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہوگے جو ازدواجی رشتے میں مسائل کا شکار ہے میاں بی بی کے درمیان یہ دن اختلافات کو ختم کرنے کا باعث بنے گے ایسے جیمنائز جو شادی کے امیدوار ہیں اور ابھی تک بیچلر یعنی کمارے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو شادی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے نادر موقع ملیں گے اچھے رشتے کی آس لگائے بیٹھی جوزہ خواتین اور ینگ لڑکیوں کے لیے بائیس دسمبر تک کسی اچھی جگہ سے رشتہ آسکتا ہے رشتہ تیہ کرنے کے معاملات میں آسانی رہے گی اس کے علاوہ ایسے جوزہ افراد جو محبت کے متلاشی ہیں آپ کو محبت اس مہینے میں اپنی جانب متوجہ کرے گی اظہار محبت کرنے کسی خاصل خاص شخص سے قربتیں بڑھانے کسی کی نظر میں اپنا مقام پیدا کرنے اور کسی کو مروب کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھی اپوچنٹیز ہوں گی اس کے علاوہ محبت کی زندگی گزارنے والے افراد کو محبوب کی طرف سے بائیس دسمبر تک پذیرائی حاصل ہوگی محبت کا رشتہ شادی کے رشتے میں بدلنے کا ارادہ بن سکتا ہے بائیس دسمبر تک سورج کا محبت کے گھر میں قیام آپ کی زندگی میں خوش آئین تبدیلیاں پیدا کرے گا آپ روشن خیال رہیں گے اچھی اور بری محبت کی پہچان کر پائیں گے آپ کی تعلیمی زندگی کی حوالے سے جیمین آئی سٹوڈنٹ کے لیے سکول یا کالج میں اچھی ایکٹیوٹیز بروے کار لانے کے مواقع ہوں گے اس کے علاوہ بہن بھائیوں عزیزوں اکارب اور دوستانہ زندگی سے بائیس دسمبر تک اچھی خبریں موصول ہوں گی آپ کے رابطے بڑھیں گے اور آپ کا ذہن و دل پاکیزہ اور پرلطف باعتماد کیفیات میں گھرا ہوا ہوگا گویا آپ کو بائیس دسمبر تک تعلقات کے شعبے میں اپنی کامیابی کا یقین محکم ہوگا اور دوسروں کا آپ پر ٹرسٹ کرنا آپ کو مزید ذمہ دارانا طرز عمل اختیار کرنے کی طرف مائل کرے گا یہاں تک کہ آپ دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنا چاہیں گے اس مہینے میں آپ کی روحانی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی مشتری اور جورانس کا ریٹرو گریڈ اور آٹھویں گھر میں برکری کی رجعت اور بائیس دسمبر کے بعد سورج کا نحس ہونا یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں اس مہینے خاص سے الجے رہیں گے اور آپ کو شاید اپنے اندر جھانکنے اور اپنے وجدان کی آواز کو سننے کا باوکان نہ ملے جس سے آپ چند حقائق سے دور رہ سکتے ہیں آپ اس مہینے میں کھو جانے کے خوف اور چھن جانے کے اندیشے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خفیہ دشمنوں کا خوف یا رازوں کے فاش ہونے کا اندیشہ بھی بار بار سر اٹھاتا رہے گا آپ کی قسمت کا گھر اس مہینے خالی رہے گا لیکن سورج بائیس دسمبر تک قسمت آزوائی کے معاملات میں فوائل سے ہم کنار کرے گا اس کے علاوہ کسی فارن کرٹری میں سفری زندگی کے حوالے سے امیگریشن کے معاملات اور ویزے کے حصول میں آپ کی کوششیں رائے گان نہیں جائیں گی آپ کو دسمبر میں آگے بڑھنے کے کافی مواقع ملیں گے اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے حوالے سے بھی کسی تشویج ناک صورتحال سے نجات ملے گی البتہ مرکری کی روجت آپ کو خاندانی مسائل اور ویراستی معاملات میں تاخیر اور التوات دے سکتی ہے اس کے علاوہ گھر پر آپ کی توجہ کم ہو سکتی ہے آپ اس مہینے میں والدین سے بھی شاید وہ فوائد لینے میں ناکام رہیں جن فوائد کی آپ آس لگائے بیٹھے ہیں معزز جیمن آئی خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان تو یہی چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے اسے فوراً اور جلدی حاصل ہو جائے انسان چاہتا ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کرے اسے ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچائے انسان اپنی خواہشات اور امیدوں کو بعض اوقات اتنا طویل کر لیتا ہے کہ موت آ جاتی ہے مگر خواہشات کو کنارہ نہیں ملتا زد ہر دھرمی اور مند چاہیے خواہشات کے حصار میں بعض اوقات انسان حقائق اور فیکٹس کو مدنظر رکھنا بھول جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ دسمبر کے مہینے میں خود پر نگاہ دوڑائیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں یاد رکھیں عمل سے پہلے سوچ لینا ہمیشہ فائدہ دیتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی